تو نمستے دوستو میں سوپنی جادو ناشکرس اپنے یوٹیوب چینل کے طرف سے آپ سبی کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں ہمیشہ کی درہ تو دوستو آج ہم اچھی سی پیاری سی ایک کہانی سننے والے ہیں جو ہم اپنے یو ایس کے لیے بلکل سوٹ کر کے لائے ہیں بلکل چھان کے لائے ہیں اور اتنے اچھی سننے کے کہانی ہیں وہ کہانی سن کر آپ بھی منتر مقد ہو جائیں گے ہمیں پورا وشوا سے تو چلیے زیادہ وقت نہیں گوائیں گے سٹارٹ کرتے ہیں اور ہاں جانے سے پہلے ایک ٹاسک دے دیتا ہوں آپ کو اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگی اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگی تو لائک کا بٹن ضرور دبانا اور ہاں نئے ہو تو سبسکرائب اور بیل نوٹیوییشن کا ضرور بٹن دبانا کیونکہ ایسی بہت ساری سندر کہانیاں ہم آپ کے لئے ہمارے چینل پر لے کے آ رہے ہیں فیوچر میں بھی روز ڈیلی ایک ویڈیو ہمارا اس کہانی ایسی کہانیوں سے سندر سندر کہانیوں سے سرجہ ہوا ہوتا ہے اور صبح آٹھ بجے ریڈی ہو جاتا ہے پبلیش ہو جاتا ہے تو دوستوں سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور کمنٹ کیجئے ہمارے چینل پر کیونکہ یہ بہت ہی سندر سا چینل ہے ہمارا تو چلیے اب سٹوری شروع کرتے ہیں نمشکار دوستوں میں سبسکرائب کیجئے اور ایک جبردست موٹیویشن ویڈیو آپ کے لئے آج لے کر آیا ہوں تو دوستوں چلیے شروع کرتے ہیں this is the most powerful ہنڈی موٹیویشنل ویڈیو we are going to start دوستوں بہت سارے لوگوں کو عادت ہوتی ہے دوسروں کی زندگی میں ٹانگ اڑانے کی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود کو بہت experienced سمجھتے ہیں ان کے پاس اس دنیا کے ہر کام کے لئے کوئی نہ کوئی ایڈوائز ضرور ہوتی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی زیادہ تر ایڈوائز شروع ہوتی ہے ان لائسنس کے ساتھ یار یہ تو بہت مشکل ہے ارے یہ تو possible ہی نہیں ہے تم نہیں کر پاؤگے یا میں نے بھی try کیا تھا بہت محنت کی لیکن ہوا کچھ نہیں friends ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے آپ کو ان سے بچ کے رہنا چاہیے دوستوں ایک بار ایک آدمی نے چیٹی سے پوچھا بتاؤ تم اتنی چھوٹی ہو تمہارا جیون کتنا مشکل ہے کبھی بھی کسی کے بھی پیر کے نیچے آ کر ماری جا سکتی ہو پھر بھی تم چلتی رہتی ہو اپنے کام میں لگی رہتی ہو تک چیٹی نے آدمی سے کہا لوگ اکثر میرا راستہ روکتے ہیں لیکن میں ہمیشہ دوسرا راستہ ڈھون لیتی ہوں اور آگے چلتی رہتی ہوں وہ مجھے دیوار سے گرا دیتے ہیں میں پلٹ کر پھر سے چڑھنے لگتی ہوں کتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو پھر بھی مجھے خود پر وشواس ہے مجھے آگے بڑھتے رہنا ہے میرے جیون کا ایک لکش ہے اور جب تک میری موت نہیں ہو جاتی میں سنگھرش کرتی رہوں گی میں جوجتی رہوں گی اور میں اس وشواس پر ہمیشہ قائم رہتی ہوں فرق اس بات سے نہیں پڑتا ہے کہ لوگ آپ پر وشواس کریں یا نہیں آپ کو وشواس ہونا چاہیے کہ آپ کر سکتے ہیں اور یدی آپ ایسا ہی کرتے ہیں تو جو آپ چاہتے ہیں وہ بن سکتے ہیں اس بات کا کوئی مطلب نہیں ہے کوئی آپ پر وشواس کرتا ہے یا نہیں سب سے زیادہ ضروری خود پر وشواس ہونا ہے دوستوں ایک آدمی کے دل نے اس سے کہا میں تب سے دھڑک رہا ہوں جب تم ماں کے پیٹ میں آئے تھے اور تب تک چلتا رہوں گا جب تک تم اس دنیا سے ویدہ نہیں ہو جاتے مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہارے زندگی کیسے چل رہی ہے تم سکھ میں ہوں یا دکھ میں ہوں میں دھڑکتا رہوں گا کیونکہ دھڑکنا میرا فرض ہے اور میں یہ کر رہا ہوں لیکن اگر تم نے اپنا فرض نہیں نبھایا تو تمہیں فرق ضرور پڑے گا کیونکہ یہ زندگی تمہاری ہے تم اس کے مالک ہو سپنوں کو پورا کرنا یا سپنوں کو ٹوٹتے دیکھنا سب تمہاری چھاؤں پر نربر ہے مرضی تمہاری ہے کیونکہ زندگی تمہاری ہے دوست تو دوستوں کیسے لگی ہے انسپیریشنل موٹیویشنل کہانی آپ کو اگر اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور سبسکرائب بھی کیجئے اگر نئے ہیں چینل پر اور ہاں کمینٹ بھی کیجئے ہمیں اچھی لگتی ہیں آپ کی کمینٹس تو دوستوں میں اس وپنے جادو اب ویدہ لیتا ہوں آپ سے ایسے ہی ایسے ہی نئی نئی ویڈیو کے ساتھ ہر روز صبح آٹھ بجے ہم آپ سے ملنے آتے ہیں ویڈیو پبلش ہو جاتی ہے ہمارے چینل پر تو تب تک کیلئے اب میں آپ سے ویدہ لیتا ہوں جائہن وندے ماترم شبھراتری موسیقی موسیقی موسیقی